بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ بار بار پوچھتے ہیں کہ نور بائی جگن کازم کے نئے پروڈکس کب آ رہے ہیں دیکھیں ویوز جب میں نے انیشلی بھی پروڈکس لانچ کیے تھے تو بہت ریسرچ کر کے بڑا ایفرٹ کر کے کیے تھے ایز ایرزلٹ ایسا ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ کی ویل ریسرچ ہوتی ہیں ان کو تو آپ فوراں ریلیس کر دیتے ہیں لیکن باقی چیزوں پر تھوڑا سا وقت لگتا ہے ایک ایفرٹ لگتا ہے اور پروپر ریسرچ کے بعد ہم ان چیزوں کو پوٹ فوروڈ کرتے ہیں سو تین سیرمز میں نے ایسے انٹرڈیوز کرائے ہیں جن کو میں خود بھی استعمال کرتی رہی ہوں اور دوسری برینڈز کے اتنے ایکسپنسیو یہ سیرمز ملتے تھے کہ مجھے سمجھ نہیں آتی تھی کہ ایک چیز جس کی کسٹ اتنی بھی زیادہ نہیں ہے why is it so expensive آپ اوثنٹک چیز ایک ریزنیبل پرائس میں بھی بنا سکتے ہیں سو ہم نے پھر ریلیز کیا لیکٹک سیرم گلیکولک سیرم اور وائٹمن سی سیرم ایک ایک کر کے میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ان سب کے بینفیٹس کیا ہیں جب میں بات کرتی ہوں لیکٹک سیرم کی لیکٹک سیرم جو ہے یہ سپیشلی اس لیے کریٹ کیا گیا ہے کہ ہائپر پگمنٹیشن جس کو ملازمہ بھی کہتے ہیں ایج کے سپوٹس چہرے پر آ جاتے ہیں ڈل انیون سکن ہوتی ہے تو یہ لیکٹک ایسٹ جو ہے یہ آپ کی سکن کی ٹون کو انکریز ایمبروز کرتا ہے اور اس کے ساتھ آپ کی جو پورس بہت کھلے کھلے لگتے ہیں اوپن پورس کو بنت بھی کرتا ہے اچھا لیکٹک ایسٹ جو ہے وہ ہلپ کرتا ہے آپ کی سکن کو موسچرائز رکھنے میں اور اس کو کم رائے کرتا ہے مطلب رائنس آپ کی کافی ریڈیوز کرتا ہے اور ونٹر میں تو یہ بہت ہی یوسفل ہو جاتا ہے اچھا اگر آپ اس کو ریگریلی یوس کرتے ہیں تو یہ anti-aging کا بھی رول ادا کرتا ہے then یہ collagen کو stimulate کرتا ہے ہماری سکن کی بھیجے collagen وہ ہے جس کی وجہ سے جو پلم پلم اور فریش فریش لوگ ہمارے چہرے میں آتی ہے پلم سے مراد یہ نہیں کہ مو موٹا لگتا ہے بات جو ایک فریشنس آتی ہے سیگنگ نہیں ہوتی آپ کے چہرے پہ also آپ کے age spots pigmentation بغیرہ جو ہے وہ fade ہو جاتی ہے اور جو fine lines اور wrinkles ہوتے ہیں جو بڑی بڑے wrinkles ہوتے ہیں ان کے لئے تو time لگتا ہے لیکن fine lines اور wrinkles جو ہیں وہ smooth out ہو جاتے ہیں اچھا لیکن lactic acid کو آپ نے کب استعمال نہیں کرنا یہ بڑا important ہے اگر آپ کو eczema ہے cirrhosis ہے یا rosacea ہے تو آپ نے اس کو نہیں use کرنا اوکی آ جاتے ہیں glycolic serum کی طرف اب glycolic serum کیا ہے یہ use کیا جاتا ہے ایک exfoliant کی طرح لیکن آپ نے اس کو موہ پہ لگا کے رگڑنا نہیں ہے یہ initially جب آپ start کرتے ہیں تو 15 منٹ سے لے کے 30 منٹ تک آپ نے اس کو لگا کے چھوٹا ہے اور اس کے بعد اس کو wash off کر لینا ہے normal پانی کے ساتھ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ dead skin cells کو remove کر دیتا ہے یہ dead skin cells کو بھی remove کرتا ہے آپ کے چہرے کو brighten بھی کرتا ہے اگر آپ کے skin پہ scarring ہیں acne scars ہیں discoloration ہیں signs of aging ہیں تو یہ ان سب چیزوں کو remove کرتا ہے اچھا یہ آپ کے چہرے کو کرتا کیا ہے یہ ایک outer layer جو dead skin کی ہوتی ہے اس کو جب remove کرتا ہے تو جو نئی skin کی layer نکلتی ہے وہ بڑی خوبصورت ہوتی ہے یہ بہت ہی gentle ہوتا ہے یہ ایک جسرا home use کا peel type ہے but hardcore chemical peel نہیں ہے بہت gentle ہے اور جب آپ کی skin thicken ہوتی ہے تو یہ collagen production کو بھی increase کرتا ہے collagen growth ہوتی ہے اچھا جب glycolic acid کو آپ use کرتے ہیں اپنی exfoliation کے لیے تو آپ کا pH level بھی بہت اچھا ہو کو بہتر کرتا ہے اور اگر کوئی آپ کے acne scars یا آپ کے pores بند ہیں تو اس کو بہتر کر دیتا ہے یہ ایک turbo charged chemical exfoliant ہے اور یہ آپ کی skin کو soft and simple بھی کر دیتا ہے اچھا یہ بھی ایک بات بڑی important ہے جو آپ کا epidemis layer ہے skin کا اس کے اندر یہ cell activity کو stimulate کرتا ہے تو آپ کی skin کو improve کرتا ہے یہ remove کر دیتا ہے uppermost layer of our skin اور میرے خیال سے آپ کوشش کریں اس کو ایک دفعہ یوز کر کے ٹیسٹ کر لیں اس کو ایک دفعہ تو وہ بہتر ہوگا اپنے جس طرح ادھر elbow کے بالکل سامنے والا جو ایریا یہاں پر تھوڑا سا لگ آکر 15 چھوڑ دیں 20 منٹ کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے اگر آپ کو اس سے کوئی reaction نہیں ہوتی اگلے دن تک تو then it is completely safe for you to use تھوڑا سا یہ strong ہے اس وجہ سے ہم کہتے ہیں be careful then vitamin c serum it's one of my favorite serums اس کا naam absorbic acid بھی ہوتا ہے اور اس کے بہت important functions ہوتے ہیں vitamin c ہمیشہ کہتے ہیں کہ کھائیں آپ کی مدافیت بہتر ہوگی جب آپ سکن پر لگاتے ہیں اس کے بہت ہمیجنگ افیکٹ ہوتے ہیں آپ کی سیلز کو پروٹیکٹ کرتا ہے آپ ان کو ہیلڈی رکھتا ہے آپ کی ہیلڈی سکن کو مینٹین ہلپ کرتا ہے لائٹک ایسیڈ ہلپ کرتا ہے اور وائٹمین سی ان دونوں کی کمبینیشن بھی بڑی امیزنگ ہوتی ہے اس کو بھی یوز کرنے کا ایک طریقہ ہے جو میں آگر آپ کے پھوپے ہائیپر پیگمینٹیشن ہے ملیزمہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں چھائیاں بھی کہتے ہیں اس کو ہلپ کرتا ہے سن ڈیمیج سے آپ کو پروٹیکٹ کرتا ہے آپ کے زخموں پہ کو ہیل کرتا ہے یہ جس ایبسلوٹلی امیزنگ سو یہ تین سیرمز مارکٹ میں انقریب بلکہ انقریب کیا آگئے ہیں نور بائی جگن کازم کے www. نور بائی جگن ڈاٹ